اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اگر آپ اس طرح کے لذیذ امدہ اور خستہ پکوڑے بنانا چاہتے ہیں تو میری ریسپی کو فالو کریں آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں پکوڑے تو سب ہی گھروں میں بنتے ہیں اگر آپ اس طرح کے پکوڑے بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو انگریڈنٹس چاہیے ایک باؤل میں میں نے دو پیاز سلائسٹ کٹ کر لیا ہے دو سے تین آلو باریک کٹ کر لیا ہے اس طرح سلائسٹ کی پوم میں اچھے طریقے سے آپ اپنے برطن کو ساف کریں اور سارے مٹیریل اپنے باؤل میں شفٹ کریں دو سے تین ہری مرچیں سلائسٹ کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے نمک ہس پہ ضرورت لال مرچ پاوڈر دو کھانے کے چمچ مرچوں کی مقدار آپ اپنے مرجی سے کمیاں زیدہ کر سکتے ہیں پکوڑے سپائسی اچھے لگتے ہیں اس میں جائے گا زیرہ آدھا کھانے کا چمچ حلدی ایک جو تھائی کھانے کا چمچ ایک چمچ دھنیا پاوڈر سابت دھنیا ایک کھانے کا چمچ فریشلی کھٹا ہوا زیرہ اور دھنیا پاوڈر آدھا کھانے کا چمچ جو مین انگریڈینٹس اس میں جائے گا بیسن بیسن کو آپ نے اچھے طریقے سے چھان لینا ہے میں چھان کر ایک ڈپے میں کلیکٹ کر چکی ہوں ڈیرڈ کپ اس میں بیسن جائے گا آپ نے سب انگریڈینٹس کو اچھے طریقے سے پیاز اور آلو کے ساتھ مکس کر لینا ہے سارے انگریڈینٹس اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک چتھائی چمچ میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا سے آپ کے پکوڑے بہت اچھے فلفی بنیں گے اور ان کی گلاوٹ میں بھی اس کو ہیلپ ملے گی اب اس میں شامل کیا ہے ایک چھٹکی کالی میرچ اور گرم مسالہ پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے مجھے بہت پتلا مکسچر نہیں بنانا نہ ہی بہت زیادہ گھڑا بس تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے کہ یہ سب مٹیریل آپس میں یکجہ ہو جائے اور ایک سالیڈ پیسٹ کی فوم میں آ جائے پین میں آپ نے تیل لے کر اسے پری ہیٹ کر لینا ہے تیل کی آنچ زیادہ ہو نہ بہت زیادہ تیز ہو نہ بہت کم پکوڑے ڈالتے ہوئے آپ نے آنچ تیز رکھنی ہے احتیاط کے ساتھ ہاتھوں کی مدد سے میں پکوڑے گرم تیل میں ایڈ کر رہی ہوں ون بائی ون میں سارے پکوڑوں کا مکسچر اس میں شامل کر دوں گے خستہ پکوڑوں کے لیے آپ کو اس کی آنچ کا خاص خیال لکھنا ہے خلقی آنچ پر آپ کے پکوڑے بہت نرم اور آئل چوز لیں گے جو کہ بلکل بھی اچھے نہیں ہوں گے اور تیز آنچ پر اس کے اوپر کلر بہت جلدی آ جائے گا لیکن اندر سے آلو کچھ رہ جائیں گے اس لئے آپ نے پکوڑے ڈالتے ہوئے آنچ تیز رکھنی ہے اور جب جیسے ہی ان پر کلر آنا سٹارٹ ہو تو آپ نے آنچ میڈیم کر دینی ہے اس سے آپ کے پکوڑوں پر کلر بھی بہت اچھا آئے گا نہ وہ تیل چوسیں گے اور بہت کرسپی بھی بنیں گے امید کرتی ہوں یہ ٹیپس آپ کو اچھے اور خستہ پکوڑے بنانے میں ہیلپپل ثابت ہوں گی یہ دیکھیں کتنے خوبصورت رنگت والے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں آپ نے وقفے وقفے سے اس پہ ہلکا چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہر طرف سے ایکولی کلر آجے خوبصورت کرسپی خستہ پکوڑے تیار ہیں باہر سے خستہ، اندر سے نرم، آلو گلے ہوئے اور ذائقے میں لذیذ اسی طرح آپ نے باقی کی مکسچر کے بھی پکوڑے کڑائی کے اندر ڈال دینے ہیں اور اس کو سیم پروسیجر کے ساتھ فرائی کرنا ہے میٹھا سوڑا ڈالنے کی وجہ سے آپ کے پکوڑے باہر سے خستہ اور اندر سے نرم بنیں گے آپ نے جب آپ کے پکوڑے ٹوٹلی فرائی ہو جائیں تو اس کو تیز آنچ پہ کر دینا ہے تاکہ جتنا بھی انہوں نے آئل ابزورپ گیا ہے وہ نکل جائے اور چھاننی کی مدد سے آپ اپنے پکوڑوں کو اچھے طریقے سے چھان کر ایک پلیٹ کے اندر کلٹ کر لیں چمچ آپ نے ہلانا ہے تاکہ یہ ایکولی گولڈن ہو جائیں کہیں سے کچھے کہیں سے پکے نہ رہ جائیں آپ اگر میٹھا سوٹا زیادہ دے لگا کے رکھیں گے تو آپ کے پکوڑے فلفی ہوں گے مجھے زیادہ فلفی پکوڑے نہیں چاہیے بس نارمل چاہیے اس لئے میں نے فوراں اپنا مکسچر بنایا اور فرائی کر لیے خوبصورت رنگت والے لذیز پکوڑے تیار ہیں آپ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بنائیں شیئر کریں اور مزے سے مل کر کھائیں اس کے ساتھ آپ املی کی چٹنی بنائیں گرین چٹنی بنائیں یا کیچپ جس کے ساتھ آپ کو پسند ہے اس کے ساتھ کھائیں ایوننگ ٹائم سنیک میں یہ ریسپی بیسٹ ہے آپ کے گھر مہمان ہیں آپ ان کے ساتھ بھی یہ مل کر کھا سکتے ہیں میں نے اسے سب کیا ہے گرین چٹنی کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اللہ حافظ